ایک دلچسپ سوال ہے عادت تیجی کا اور یہ پیانو کینگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے نویشت ہیں لارج کیپ میں اسی پرسنٹ رکھا ہوا ہے بیس پرسنٹ میٹ کیپ میں مال کیپ رکھا ہی نہیں ہے مطلب اب کہہ رہے ہیں کہ پیسے بجے نہیں ہے تو کیا کریں پھر اب پروفیٹ والے شیئر بیچ کر کے کچھ کیش رکھیں ابھی اسرائیل وار پر نظر ہے ان کی انہوں نے لکھا ہے اسرائیل وار کے لیے رکھتے ہیں وہاں پہ کچھ دنیٹ کرنے والے ہیں وہاں پہ کیوں رکھنا ہے پھر وار پہ چاہیے ہی نہیں ہے کہیں پہ وار نہیں چاہیے دیکھیں ایسا ہے نہیں مطلب یہ ایک سمبھاونا لے کر کے چل رہے ہیں کہ اگر کہیں وہ لڑائی بڑھ گئی آگے تو ویسے میں پھر ہاتھ میں کچھ کیش رکھا جائے جسے اگر کچھ اٹھا پٹک ہو گئی تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کم نویشت رہیں گے تو نقصان کم ہوگا دوسری چیز یہ کہ ہاتھ میں پیسے رہیں گے تو نیچے آپ خرید پائیں گے پورا پیسے لگا چکے ہیں تو بعد میں اگر نیچے آیا کسی اٹھا پٹک میں لڑائی تھوڑی بڑھتی رکھی تناہو بڑھ گیا ویسے میں اگر بھاؤ نیچے آیا للچانے والے بھاؤ ملے بھی کرنے کی پائیں گے کچھ کیونکہ ہاتھ میں پیسے نہیں ہے میرے حساب سے ویسے ڈیسیزن نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ سمجھ ہے آپ پچھلے دو سال تین سال سے دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی تو چل ہی رہی ہے لیکن مارکٹ پر سے لڑائی جہاں چلتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ نقصان دیکھنے بھی ملتا ہے ہمارا انوالمنٹ کسی بھی لڑائی جو ابھی تک آپ چاہئے اس میں ہمارا کسی بھی طرح کا کوئی انوالمنٹ ہی ہے اس لئے ہمارے زمین پہ یا ہمارے اکانومی پہ جو ڈینٹ ہے وہ آپ ہی کہہ سکھنے کی مائنر رہے گا یا سب سے کم رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی سٹرانگ ہے اور تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ کو باجار سے یہ امید ہے کہ آپ نے سو روپے پہ کھریدا اس کے بعد وہ نینیانبے روپے نہیں ہے یہ آپ کا امید بلکل آپ کی آشاء بلکل غلط ہے آپ کا جو پروفٹ بوکنگ کا ڈیسیزن ہونا چاہیے اس کے بیسیس پہ کہ وہاں کچھ ہو جائے گا تو کیا ہوگا دنیا میں کل کیا کہاں ہو جائے گا اس کے بیسیس پہ ڈیسیزن لینا بلکل غلط ہے اس کے بعد بڑھے گا نہیں بڑھے گا کوئی آئیڈیا نہیں اس کے بیسیس پہ کوئی ڈیسیزن نہیں ہونا چاہیے آپ کا ڈیسیزن اپنے investment اپنی quality of investment اپنی valuation of investment understanding of stocks sector potential stock potential اس کے بیسیس پہ ہونا چاہیے آپ کی profit booking reallocation اس بیسیس پہ ہونا چاہیے کہ آپ کا skewness آپ نے خریدا ڈیسیز پہ تو وہ کتنے روپے بڑھ گئی ہے اور اس کا آپ کے portfolio میں کتنا ویٹ ہو گیا ہے اس sector کا آپ کو کتنا ویٹ دینا چاہیے تھا اس sector کا کتنا ویٹ ہو گیا ہے اس sector کے نیچے میں جو stocks کے ویٹ دینے چاہیے تھے ان stocks کا کتنا ویٹ ہو گیا ہے اس کے بیسیس پہ آپ کی partial یا full profit booking ہونی چاہیے اگر آپ نے اپنی stocks اپنے portfolio میں اچھے stocks ترید رکھیں جن کے valuation ٹھیک sector positioning اچھا ہے تب تو آپ رائیڈ کیجئے اور یہ مان کے رائیڈ کیجئے کہ آپ کے سو روپے کا investment پہلے 80-70 روپے ہوتا ہے پھر دو سو روپے ہوتا ہے لیکن ایک change in valuation کوئی loss نہیں ہوتا ہے میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں اس لیے میرا ایسا کوئی ماننا نہیں ہے کہ اسرائیل اران بہار سے میں اپنا portfolio کھالی کردوں یا پروفی کر کے cash ہونے